جب ہم تربیہ کی بات کرتے ہیں قوم کی گھرومنگ کی بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم جب کراچی جاتے ہیں اور کراچی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایمکیم کو پنجاب کے اندر اتنی پذیرائی نہیں ملی لیکن ایک اپنی کمیونٹی کو ڈسپلینٹ تو انہوں نے بہرحل کیا لنڈن میں بیٹھے ہلتا بھائی ایک دو اور تین کہتے ہیں لاکھوں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو کیا وہ انقلاب لاسکیں گے ایک تو انقلاب کا لفظ استعمال نہ کریں بہتری کا لفظ تبدیلی کا لفظ استعمال میں نے پہلے ارز کیا کہ انقلاب بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ملتا کبھی کچھ نہیں ملا کوئی تبدیلی لاسکیں گے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں اچھا میرے پردو یہ الزام بھی ہے اور میں نے ایک نمائش ہے اس کو اون کیا ہے دیکھیں میں ان کے بھتے کا گواہ نہیں ہوں لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ میڈل کلاس کے قابل مینٹی فوکسٹ ہارڈ ورکنگ بچوں کو وہ بندہ آگے لے کے گیا ہے اس نے کبھی گورنری صدارت وزارت عظمہ کی کوئی خواہش نہیں کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بات کرتے ہیں یہ بودہ پنگ ہے ذینی افلاس کی وجہ سے آدمی ٹیرنی کے زور پہ اتنی دور پیٹھ کے نہیں کر سکتا یہ محبت ہے پیشہ بلکل بات ہوتی ہے میں نے خود منظر دیکھا ہے بھائی میں آئیم این آئی ویٹنس وہ آدمی جس کو انہوں نے پتہ نہیں ہوا بنا کے در پیٹھ کیا گیا چونکہ ان کی ماں مرتی ہیں وہ آدمی اگر پنجاب میں اس کو تھوڑا سا بھریک مل جائے وہ تو تیس نیس کر دے کا سارا معاملہ اس سارے نظام کی جڑیں اکھاڑ کے وہ سمندر برد کر دے گا ان کی دکانسی ایفیتہ مستقی اس لئے ایک خاص پرپیگنڈا کیا گیا ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں میں بنیادی سوال کرتا ہوں دیانت داری سے جواب دیں اس کا اور جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں الطاف حسین پہ الزام لگاتے ہیں مردودوں کو الزام بھی نہیں لگا نہیں آتے کہ وہ جناب پر بنا رہا تھا ٹھیک میں نے بھی نہیں لگایا مجھے ایک بات بتائیں جناہ کے پاکستان کو توڑ کے جناہ پوری بنانا ہے اگر جناہ پور بنانا ہے تو جناہ سے عقیدت تو دیکھیں نا پھر ٹھیک تو جس نے جناہ پور بنانا ہے وہ جناہ کے خواب کو اس کی تعبیر کو توڑے گا لوگ سوچتے بھی نہیں یعنی وہ سازش کی جناہ سے میں نے دیکھا ہے اس آدمی کا تعلق وہ تو آدمی میز دوسری نہیں رکھتا کہ پریزائیڈ کرتا ہوا نظر لائے اوولی اراؤنڈ سیٹیبل ہوتی ہے اٹھارہ گھنٹے کام ہوتا ہے جہاں سارے لوگ اور ہاں مستوی عزیزہ بادی ہے وہ ان کے ساتھ سلوک ہے ہی نہیں وہ لیڈرشپ والا دکان ہی کوئی نہیں ہے کئی بہیبز لائی کنیلڈر برادر باپ کی طرح ان پر کیا حکمرانی ہے مکم کے لوگ ہیں باقی یورپ کے وہاں شادیاں ہوتی ہیں وہاں شیر ہوتے ہیں جیسے بیٹیوں کو آدمی درست کرتا ہے دعا کانفیڈنس دیتا ہے کہ میں ساتھ ہوں بیٹا خیال یہ تو حرکتیں ہیں اس کی حسن صاحب مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کہ ایک انکر میرے ساتھ پی کراچی گئے ہم نائن زیرو بھی گئے وہ انکر ان کا انٹریو کر کے لنڈن سے واپس آئے تھے اور وہ ٹی وی پہ چل رہا تھا تو وہاں پہ جگہ جگہ لوگ روک کے عام شہری وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بائی سے ملیں ادھر آپ کا ٹی وی پہ چل رہا ہے آپ بائی سے ملیں اس نے کہا ہاں میں ملا ہوں وہ اس کے ہاتھ چھوم رہتے تو اس کی عقیدت کی کیا وجہ ہے لوگ تو کہتے ہیں خوف کی وجہ سے نہیں دیکھیں خوف کی وجہ سے نہیں ہوتا بھائی خوف تو اچھے رہے پہ پہچانا جاتا ہے وہ اس آدمی کے ساتھ ایک ویسے ہی محبت اس کا بہیوئر میں نے دیکھا ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ کسی کا موچ ہوں کسی کا ماتھا چھوں کوئی بیٹا ہے اور فلانا ہے اور خود مجھے بتایا کہ یہ اس کی ابھی داڑی موچ نہیں آئی تھی جب سے یہ میری جان کا روگ بنایا پیار سے مصطفیٰ عزیزہ بادی کے بارے یہ جتنے لوگ ہیں یہ نہیں ہو سکتا بھائی اتنی دیر اتنی دوری سے اتنے فاصلے سے ایسا نہیں ہو سکتا یہ کتابوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں امران اور ایمکیوم کے درمیان ایک کلاب تھا آج نظر نہیں آئی رہا میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جھاک مار رہے ہو دیکھیں بات سنیں ایک بنیادی بات ہے سمجھنے والی تبدیلی آئے گی میڈل کلاس کی طرف سے یہ بانچ طبقے ہیں یہ ہیجڑے طبقات ہیں they cannot deliver they cannot create they cannot contribute پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کسی فیلڈ میں کوئی بڑا آدمی انہوں نے پیدا کیا جناہ صاحب لور میڈل کلاس کاروباری کے بیٹے علامہ اکبال ڈاکٹر عبدالسلام نوبل پرائز صادقین پینٹر شاکر علی پینٹر ٹاپ کے سنگر ٹاپ کے ڈاکٹر ٹاپ کے انجینئر ٹاپ کے سائنٹس اپنے عبدالقدیر خان کو آپ دیکھ لیں ٹاپ کے جنرل ٹاپ کے ججز یہ نہ کسی صند بڑے صندقار کی علاہ تھے نہ فلانا اور نہ عمران کا یہ حال ہے وہ اپرمیرل کلاس کا آدمی ہے